دی ٹروت کے ساتھ ڈاکٹر عبرار عمر لاہور ٹیلی وین کے اسلامباز سٹوڈیوز سے اور فرط عباس شاہ صاحب لاہور ٹیلی وین کے لاہور سٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلام علیکم ناظرین بہت شکریہ آپ کا فیڈبیک بہت اچھا ہمیں ملا اور آج ہم جدید نظم کے حوالے سے بات کریں گے کہ جدید اردو نظم جو خاص طور پر یہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے سماج میں اس کے کیا اثرات ہیں نظم کی جسٹیفیکیشن کیا ہے مختلف جو نظم کو شاعر ہیں وہ مختلف اہانگ سے مختلف تھیریز لے کے چلے ہوئے ہیں تو کونسی تھیری ہے جو مجھے پسند ہے کونسی تھیری پرد عباس شاہ صاحب کو پسند ہے اور کیسے ہم دیکھیں گے کہ لوگ لوگوں کو ریپریزنٹ ہم کیسے کر رہے ہیں لوگ نظم کو کیسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پرد بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا جدید نظم کا کیا ہے اور آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے جدید نظم کو نصری نظم کو اور آپ اپنی نظم کو بھی ڈیفینڈ کریں اور جدید نظم کی اس ساخت کو اس حید کو اس قسم کو جس کو آپ پلیڈ کرتے ہیں آپ کیسے اسے ڈیفینڈ کریں گے اور گفتگوہ کا سلسلہ آگے شروع کرے گی بہت شکریہ میں جو جدید شاعری کو اگر یعنی میرے میرے نزدیک جو جدید نظم کی تعریف ہوگی وہ جدید شاعری کی بیٹ ہے اس میں غزل بھی آ جائے کوئی اور سنف آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایت سے جنم لینے والا کوئی بھی سلسلہ کوئی بھی حیعت کوئی بھی فارم کوئی بھی سنف جو اس اپنے اہد میں پہنچ کر اہد میں دھڑکے اہد میں سانس لے جس میں وہ موجود ہے وہ اہد کے سیاہ کو سباک کے ساتھ ریپریزنٹ کی جائے پریزنٹ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جدید جس میں آج کی زبان ہو آج کا آج کی سینسیٹیوٹی ہو آج کی سینسیبیلٹی ہو جو آج اس میں نظر آئے لیکن وہ اپنی روایت سے جڑی ہوئی ہو جہاں سے اس نے جنم لیا چاہے وہ مغربی اس سے آئی ہے عدب سے آئی ہے یا اس سے پہلے اگر آپ داستان اور وہ پرانی نظموں میں کچھ نہ کچھ وہاں سے لے جائیں وہ سارے امتزاج کے ساتھ اگر ہمارا آج اس میں دھڑکتا ہے آج کا انسان نظر آتا ہے آج کا سماج نظر آتا ہے آج کے مسائل نظر آتے ہیں اس کی ڈکشن اس کا اس کا لب و لہجہ آج کا ہے تو وہ جدید میرے نزدیک تو بڑی سمپل یہ ہے بات ٹھیک ہو اس میں جو ہاں اس میں میں وہ چونکہ بچاروں کے پاس نہ اس وقت تھا کوئی نہیں یہ مدرسین کے پاس اب تھا میرے خیال میں اس وقت بھی کوئی نہیں کوئی ہوگا یہ بہت ہے چونکہ وہ فورٹ ویلیم کالیج اور یہ سارا وہ بچارے یہ غلامانہ ذریعت کے ہیں وہ بنانے والے نساب بھی پڑھانے والے بھی سارے تو انہوں نے تصدق خالق خالق ٹھیک تھا وہ تھی اپنے اچھے تھے وہ نوروی مراشد صاحب کو تو میں بہت ان کو مانتا ہوں میرے جی والا فیک انہوں نے جو اس کا وہ جو ماسٹر بیٹر تھا نا اس کا بچارے کا اس کی ماسٹر اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی کوئی جدید نظر وہ وہ معصوم آدمی تھا ذہنی طور پر دکھی تھا نفسیاتی مسائل کے شکار دار اب یہ ضروری ہے ہر پاگل جو اٹھ کے کرنا شروع کر دے ہم کہیں یہ شاعر ہے یہ بھی ضرور نہیں ہم تو سائیکوالوجی کے لوگ ہیں نا میں ایڈ کروں گا کہ تکھیں مرید ہیں ہم تو پیچنٹ بھی نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کلائنٹس ہیں یہ تو جو جو ہیں لوگ ہم تو حمدردی ہیں ان کی لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم وہ جو بڑھنگا بڑھنگا کریں ننگی ہو کر کھڑے ہو جائیں ہم کیا بڑے جدید اور یہ شاعر ہے یہ اس سے میرا اب تھوڑی سی مجھے تقییز ہے یہ بات ہے میں تھوڑا ایڈ کروں گا کہ پہلے تو جدید نظم کے بارے میں جب آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آج کی نظم ہونے چاہیے تو آج تو کمیونیکیشن کا دور ہے اور آج تو انٹرنیشنلائزیشن کا دور ہے آج تو جو دور ہے وہ گلوبلائزیشن کا ہے ایک گلوبل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں تو شاعری کو جب ہم اردو نظم کی بات کریں گے بھی تو ہم کسی صورت بھی نابلد نہیں ہو سکتے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے پوری دنیا سے تو پوری دنیا کا انسان آج کا انسان ہے اور عدب کو ہم کہتے بھی ہیں کہ عدب کی جو لینگویج ہے وہ ٹول آف کمیونیکیشن ہے لٹریچر ایک آلمی فنومنہ ہے یونیورسل فنومنہ ہے اور میں یہ بھی کہوں گا اور پلیڈ کروں گا کہ جدید نظم جو ہے اس کے کانٹنٹ سی صرف عام نہیں ہے ہم نے اس کی ساخت کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے جدید نظم کیا مصدس میں لکھی جا سکتی ہے نہیں لکھی جا سکے گی اس کا مطلب ہے کہ جدید نظم اپنے اپنی ساخت اور اپنی کرافٹ بھی مانگتی ہے اور جب آپ جدید نظم کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو سم ایکسٹینٹ آپ نظم موڈرا میں بھی اپنے کانٹنٹس کو جدت کی نظر سے پیش کر سکتے ہیں آپ فری ویرس میں بھی کر سکتے ہیں اور پروزیک موڈل بھی دنیا میں عام ہے لیکن ہم اس حقیقت سے کبھی بھی کنارہ نہیں کر سکتے کہ جدید نظم جو ہے وہ بہرحال ہم نے درامت کیا باہر سے اور باہر کی اثرات اس پر ضرور ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ اردو نظم نگار جو ہے اس نے ضروری نہیں میں کہتا کہ وہ باہر کا اثر اتنا لے کہ وہ اسی کو ریپریزنٹ کرے لیکن کیا اردو نظم نگار اور یہاں کے نظم لکھنے والوں نے کسی بڑی کریمنیلیٹی کا شکار تو نہیں ہو گئے انہوں نے کہیں نظم کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ تو نہیں کی جو مجرمانہ ٹریٹمنٹ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نظم لکھ رہے ہیں اور ان کے نظم لکھنے کی وجہ سے کاری بھاگ گیا ہے کاری جو ہے وہ نظم سے شاعری سے کبھی بھی نہیں بھاگے گا لیکن اگر آپ مسلسل اس کو بیمانویت لایانیت فراہم کر رہے ہوں گے جدید نظم کے نام سے تو وہ آپ کو ڈیس اون کر دے گا ڈیس اون کر دے گا تو ہم یہ رونا پھر ماتم کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جی کاری نہیں رہا آڈینس بھاگ گئی اور پھر وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ لوگوں کو نظم کیسے پڑھانی ہے پہلے ان کو طریقہ بتائیں دیکھیں نا آج کل تو یہ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں کہ نظم پڑھنے کا طریقہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کاری کو پہلے نظم پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اب کاری کو نظم پڑھنے کا طریقہ یہ تو وہ ہو گیا کہ بلی کو گھنٹی کون باندے گا یہاں پہ تو بہت سارے مسائل ہیں نظم کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں جدید اردو نظم ہیں ہمارے ہاں تو شاعری کے ساتھ بھی مسائل ہیں دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جدید نظم اور جدید غزل ہوت میں جدید شاعری کی بات کروں گا ٹھیک ہے آپ نے بات کی لیکن غزل دیکھیں نا ایک حد تک متحمل ہو سکتی ہے نظم والا فلسفہ بیان کرنے میں کہا تو جاتا ہے جی کہ غزل میں ہر شعر نظم ہے لیکن غزل ہماری ٹپیکل ہماری علاقائی سنف ہے جس کے اپنی حدود و قیود ہے میرا خیال ہے اس میں تو ہم دونوں متفق ہیں کہ نظم جو ہے وہ ایک انٹیلیکچول ریپریزنٹیشن ہے شاعر کی نظم ایک ہولیسٹک چیز ہے نظم کے اندر آپ ایک تحریک بپا کر سکتے ہیں غزل جو ہے اپنی شہری حوالوں سے آپ کو ایک بنیادی حض تو دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن غزل کے ٹوٹیلٹی میں جا کے آپ کو بہت بڑی تحریک بپا نہیں کر سکتے کمنگ بیک ٹو نظم مجھے یہ بھی جاننا ہے آپ سے آپ بھی بتائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ نظم کہاں پہ جدید جو نظم ضروری نہیں آپ نظم نے کہا آپ نے چلو بات کر لی میرا جی کی بھی بات کی ہے آپ نے گفتبو میں میری آپ سے جو پرائیویٹ گفتبو مجید ہم جد ہے مجید ہم جد ہے مجید ہم جد ایک مسکین سا آدمی تھا چار پانچ نظموں تھا چار پانچ غزلوں لوگوں نے اس کو مجھے صرف بات کر لی ان لوگوں نے اس کو اقبال سے بھی بڑھا دیا ہے وہ پتہ نہیں کس نے یہ کون مجاور ہے اس کا جو اس کے مزار پہ بیٹھتی اس نے اگر یہ بات بلا کیا ہے ہمارا ہماری میری بات سنیں مجھے آپ شہر سے نکل جائیں اب مجمع کٹھا کریں شائری کو پسند کرنے والا کارین کٹھے کر لیں اور لوگ ناظرین حاضرین ان سے پوچھیں مجید امجد کا تو کوئی سناو ایک ہزار آدمی اس میں سے اگر ایک یا دو نکل آئیں گے تو یہ بڑی بات اس کے علاوہ آپ اس سے پوچھیں ساہر کو سناو مجید امجد کی بات کے بعد پیس سناو پیس سناو تو لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گے ہوا یہ ہے ہوا یہ کہ پھٹے پھٹے لوگ یہ جو لوگ ہیں نا کم برکت کم تحصیر جو بندہ جتنا اندر سے گھتا ہوا ہوگا جتنا اندر سے سہمہ ہوں ڈرہ ہوا ہوگا جتنا یا غلام غلامانہ ذریعت کا آدمی ہوگا وہ شائر عدیب بڑا نہیں ہو سکتا آزاد فکر آدمی چاہیے پورا پورا بندہ پاہی چاہیے شائری کے لیے یقینی طوری مجذوب نہیں چاہیے پاہدور آدمی نہیں چاہیے شائری کے لیے ایک ایسے اہد میں ہے جہاں علوم میں بہت بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے سائنس کا علم میڈیکل کا علم نفسیات کا علم جو نظمیں آپ کی وہ تو جدید ترین نفسیات اور جدید ترین علوم کو ریفلیکٹ کرے گی اور وہ وہی نظم جدید ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے علوم میں اضافہ کرنے کی بجائے اپنا نالج میں اضافہ کرنے کی بجائے نظم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے میں کہوں گا اور میں ان ناموں کو ابھی نہیں لوں گا جب وقت آئے گا تو نام لے کے بھی بتائیں گے کہ کون نظم کیسی لکھ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو جسٹیفیکشن دے دی گئی ہے کہ یار لکھ رہا ہے یہ بھی نظم ہے اس کا مطلب ہے جو بندہ جو بھی لکھے گا وہ نظم ہو جائے گی تو ہمیں نظم کے خد و خال تو بیان کرنے پڑیں گے تاکہ نظم اپنی حید اپنے کانٹنٹس اور اپنی ڈیفینیشن سے باہر نہ نکلے کیونکہ جو ہی وہ نکلتی ہے تو ہم کاری لوز کرتے ہیں اور ہماری تو فائٹ یہ ہے کہ ہم آڈینس تک کونچنا چاہتے ہیں تاکہ اس تک ایک پیغام پہنچے جو نظم دے سکتی ہے یا شاعری دے سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جدید اردو نظم نگار اس حوالے سے کامیاب ہے نظم کو نظم کی سنف کو استعمال کرنے میں اور کیا ہماری ہاں ایک معتبر تعداد نظم نگاروں کی موجود ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی نظم پہ جو تجربات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی خالص نظم نگار سامنے آیا ہی نہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ کی اور میں آپ تھوڑا جونئر ہیں میرے جو ہم اثر ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اور پھر آپ آگے آ جائے دو چار سال کا فرق ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہے ایک دائی کا فرق ہوگا ہمارے نہیں میں آپ کے عید کوئی فرق ہوں میں کوئی جونئر ہونا پسند نہیں کروں گا نہیں نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ نے تو مجھے کریڈٹ دیا ہے نا آپ نے تو مجھے عزت افضائی سے کہا ہے لیکن میرا آپ کا کیا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جونئر ہونا جو ہے وہ نیا ہونا ہے دراصل ایک حضیلت کی بات ہے کہ اگر مجھے آپ اسی کی دائی میں شامل کر لیں تو وہ جو اسی کی دائی کے لوگ جو تھے اس میں وہ نظم لکھ رہے تھے اور وہ آج تک چلے آ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لیکن ان میں کچھ فیک لوگ شامل ہو گئے جو گنپیشہ وارپیشہ ان کا کوئی اور تھا سرکاری نوکریاں تھی پیسے بھی آ گئے وہ انہوں نے کیا ایک دو لوگ ہیں ان میں زیادہ نہیں انہوں نے اپنے آپ کو پرموشن بنا کر کر کے عظیم شہر خود ہی بن گئے نظم اور جو اجاز رزوی صاحب جیسے جینول لوگ تھے یا درمیان میں مبارک شاہ صاحب جیسے لوگ آئے وہ انہوں نے کنارہ شفیق احمد خان جیسے لوگ آئے آپ جیسے لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بولو نظر انداز کر دو اور وہ جو بندہ غیر شاعر نظمیں لکھ رہا ہے نا یونانی فلسفیوں کے نام ڈال کے تو وہ بڑی نظم لکھے بنا رہا ہے اور بڑا وہ چاہے وہ جتنی بے رس بے تاثیر فیک اور خالی نظم وہ اس کو بناو یار اس کو آگے کر دو بیار وہ اور وہ خود بھی ہوا ہے کہ میں بڑا کوئی بہت بہت شاعر ہوں پانچ چھے شاعر ہمارے دوست تھے بڑے اچھے نفیس لوگ فیصل آباد کے جو ہے نا وہ شروع ڈاکٹر جعوید انور ان کے تھے ان میں سے کوئی وہ ڈاکٹر جعوید انور میں پوٹینشل تھا لیکن دوسری کتاب میں بچارے وہ رہے گئے جب ملک چھوڑ کے گئے نا تو ٹوٹ گئے وہ اور اور اس کے علاوہ اے میں میں نے تو اس مورنوں دوستوں میں کمزور ہی شاعر باقی دیکھے ہیں جب میں نے پریٹینڈ کر رہے تھے شاعر ان کو شوق بڑا تھا شاعر ہونے کا لیکن جو اندر خاص طور پر جو شاعر جو ودیت کیا ہوئے شاعر ہوتا ہے نا لیے ہوئے وہ وہ نظر جی منیر میازی کو آپ دیکھیں فراز صاحب کو دیکھیں آپ خود کو دیکھیں شفیق ایمن خان کو آپ دیکھیں کبھی خدا کی قسم وہ لگتے محسوس ہوتا ہے کسی شاعر کے پاس ہم بیٹھے ہیں یہ لوگ جنہوں نے بڑے پیچھے کمائے بڑیاں نوکریاں نہیں بڑے انہوں نے مزے کیے تو وہ اب شاعر نہیں شاعری پوری زدگی پورا آدمی پتہ نہیں پوری روح مانگتی ہے پورا جسم پورا دل مانگتی ہے شاعر کتنا آسان کہ نظم نے اور خاص طور پر نصری نظم نے بہت سارے غیر شاعروں کو موقع دے دیا کو اپنے آپ کو شاعر کہلوا سکیں اور انہوں نے نوکریاں جاؤں میں بڑی پاس انہیں وہ جو پورا ایک ہلکہ ہے ہمارے وہ بڑے شریف سے لوگ ہیں نصیر صاحب ہے کوئی نصیر احمد کیا ہے اس طرح وہ جو رسالہ پہ نکالتے ہیں وہ ایک عرشی صاحب بھی ہیں کوئی عرش پہ رہنے والے ہیں کوئی شاعر ان بیچاروں نے زور لگا لیا پوری حمد لگا لی نوبل پرائز لینا چاہتے تھے کوئی شاعری میں آئی شاعری آئی نہیں ہے ان کی ایک زیشان صاحب اور ایک افضال صحیح ہے وہ تگڑے لوگ تھے اگر جو بھی ویسٹ کے دباؤ کے نیچے آگئے نظموں میں ان کی ہاں بھی جو شرکی اپنا ذاکھل کے لیے آئے وہ محلیہ ان کے اوپر غالب آیا لیکن وہ پھر بھی شاعر ان کے اندر شاعر نظر آتا تھا یہ نصیر حمایوں صاحب ہے نصیر احمد نصیر صاحب کے پتہ نہیں کیا نام جو پوری طرح یاد ہے نصیر احمد ناصر صاحب یہ کوئی رسالہ نکالتا ہے ناصر صاحب یہ ان کے پورا گروپ تھا عطائی شاعروں کا جن کے ہاں عطائی پانے جو آپ عطائے موسیقی کے آدمی آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو جن کے ہاں رسل داب گانٹ نہیں ہوتی گانے میں لیکن گاتیں ضرور رہے ہیں کھلا تو وہ عطائی تھے یہ لوگ شاعری میں وہ جو گداز ہونا چاہیے شاعری میں اس سے محروم تھے اور لگے رہے ہیں ساری زندگی انہوں نے غلط یہ کیا ہے کہ اگر یہ اچھے شاعروں کی عزت کرتے اچھے شاعروں کو تسلیم کرتے آپ یہ بتائیں کہ کس غزل کس پاپولر غزل سے منیر نیازی کی یہ نظم گھٹ پاپولر ہوئی ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں بتائیں مجھے ساہر کی نظم جو ہے ایک ایک نظم ساہر کی تاج محل اور وہ جتنی بھی ہے بتائیں کہ ہی کوئی کم لوگوں کو زبانی یاد نہ ہوگی ہے آپ کی نظمیں فرط عباس شاہ کی نظمیں محبت کاسنی رنگوں کا جرمت ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہماری وہ میری جو ایک نظم ہے ہم پرندے ہیں نمکتول ہوایں پھر بھی آ کسی روز کسی دکھ پر کٹ ہے وہ میں لوگوں کی جو پاپولر ترین غزلوں سے آگے کھڑی ہوئی آپ کی نظمیں تو یہ بات ہماری پروین شاکر اس میں عمدت صاحب کی جو شروع شروع میں جب وہ وہ تھوڑے سے بقاعدہ شاعر تھے اور انسان کے بچے تھے پیسے کی طرف لالچ اور ہیٹ سوہوس نہیں آئی تھی ان میں اس وقت کی نظمیں آج بھی لوگوں کو یاد ہے اس کے بعد جیسے ہی فاکس تبدیل ہوا اندر سے میکنیزم بدل گیا شاعر رہی نہیں پھر مشاہری پڑھتے رہے اور بس وہ پیسے کماتے رہے پھر شاعری نہیں ہوئی آپ آپ جدید سی دیفنیشن آپ کے ہاں کیا ہے جدید نظم کی بھائی میری بات پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں غزل کے ساتھ آپ دعا لگا سکتے ہیں صحیح کافی ردیف کا سہارہ لے کے نظم کے ساتھ آپ جو گار نہیں لگا غزل میں آپ سے شیر سرزد بھی ہو سکتے ہیں اچھے اچھی غزل سرزد بھی ہو سکتی ہے نظم سرزد ہو سکتی ہے کافی ردیف کی بہت اچھی بات کی آپ نے پھر چکا لگا ہے نظم سرزد نظم سرزد نہیں ہو سکتی نظم آپ کی تیسری لائن میں نہیں پتا چل جائے گا تیسری چوتھی لائن میں کہ نظم آپ کا دامن چھوڑ گئی ہے کہیں جدا ہو گئی ہے اور آپ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکے بہت سارے لوگ وہ تین لائنیں لکھتے ہیں چوتھی لائن اس نظم کی لائن ہی نہیں لگتی پانچویں میں وہ نظم سے لیتے ہیں اچھا چھے لائنیں لکھنے کے بعد تیسری نظم میں شامل ہو جاتے ہیں گویا کوئی نظم نظم نہیں رہتی تو یہ معاملات اتنے زیادہ ہیں اور پھر وہ کتابیں چھاپ لیتے ہیں کتابیں چھاپنے کے بعد وہ کتاب میں آ جاتی ہیں پڑھتا ہوئی سے کوئی نہیں انہیں وہ کتابوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کتاب کوئی نہیں پڑھتا ہم ایک اہد کے شاعر ہیں میں کبھی بھی نہیں میری کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی نہ تو معاندانہ میرا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی ایسی دوستی ہے کہ میں آپ کے سامنے جھک جاؤں اور غلامی اختیار کرلوں کہ بھئی آپ بہت اچھے شاعر ہیں میں آپ کو بڑی بات بتاتا ہوں میں آپ کی ایبسنس میں آپ کی تعریف کرتا ہوں آپ میری ایبسنس میں میری نظمیں اپنے وال پہ بھی لگا دیتے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو شاعر جن کا آپ نے ذکر کیا ہے میں آپ کو پوری گواہی کے ساتھ بتاؤں گا ابھی میں نے گواہی دوں گا کہ یہ جب ملتے ہیں کٹھے تصویریں کھینچتے ہیں نا تو وہاں یہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں جو ہی پرے جاتے ہیں تو دوسرے کو رد کرتے ہیں کیونکہ رد تو سارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کو نہ ملنا یار میں ایک شاعر کی آپ کو بات بتاتا دوسرے کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یار اس کو نہ ملنا یہ بندہ اور اس کے سامنے سچ نہ بولنا یہ برا منائے گا اچھا اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ پہلا تو شاعری نہیں ہے اور ہم تو ان ساروں کو شاعر نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لکھ رہا تو پرابلم یہاں بڑا گہرا ہے اور اس اس چیز کو ختم کریں گا دیکھیں اس چیز کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو شاعری پرموٹ کیسے ہوگی عدب پرموٹ کیسے ہوگا لوگ یہ بھی کہیں گے جی کیا ضرورت ہے آپ کو لوگوں کے خلاف بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے نہیں لیں گے تو کیا کریں ہم مجبور ہیں بھئی جدید نظم ایک خود بزات خود ایک اتنا بڑا طاقتور فینامینا ہے جس کو اپنی مرضی کا شاعر نہ ملے تو اس پہ لانت بیٹھ لیے چلیں ہمیں ایک اور بات جسے مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں یہ فرید نظم اتنی بڑی خدرت ہے خدرت ہے کہ جب تک اس کے اس کو وہ دل نہ ملے جو اس کے ساتھ لمبی دوڑ دوڑ سکتا ہو وہ اس کو سانس نہ ملے اچھا وہ زخم اس کو نہ ملے وہ کیفیت نہ ملے جو دور تک ساتھ دے سکتی ہو نظم اس کو چھوڑ درخور اتنا نہیں سمجھتی وہ غزل نہیں ہے نظم نگار سے لکھا ہے فرد صاحب کے میں نے جا کے نظم نگار سے کہا ہے کہ اپنی نظم کی ایک تفہیم جو تمہارے ہاں ہے وہ مجھے بتا دو وہ اپنی ایک تفہیم جو اس کے ہاں ہے نظم لکھنے کی وہ نہیں بتا سکا اس کا مطلب ہے کہ اس نے خلوص کے ساتھ نظم نہیں لکھی اس نے نظم لکھی نہیں اگر اس نے لکھی ہوتی تو بتاتا اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا جب آپ اپنی نظم کی ایک تفہیم بھی نہیں بتا رہے جو آپ کے ہاں ہے تو آپ کاری سے کیا توقع رکھ رہے ہیں یہ یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چکر دے دیں گے ہم موٹے لفظ ڈالیں گے فلسفے ڈالیں گے فلسفیوں کے نام ڈال دیں گے کونہ فلان ریت وہ آئی وہ بیٹھی یہ فلم ڈراما بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نا ان کو بے وکوف بنا لے نا ہی بات یہ ہے کہ جب تک ڈاک صاحب کسی کا دل چیر کے نہیں رکھتی تو نظم ہے انہی بات تو یہ ہے یہ کیا ہے دیکھیں یہ تو میں تو نفسیات کا طالب علم ہوں جو تو عدیبوں سے زیادہ پتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ نظم کے اندر فری اسوسیشن آف تھوڑ کا جسٹیفائیڈ استعمال کیا ہے کس نے کیا ہے اور کیا یہ ٹھیک ہے یا آپ اس کو رد کرتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں لیکن اس کے لیے تخلیقی ہونا بڑا ضروری ہے اور خوفناک تخلیقی ہونا ضروری ہے یہ آپ اتنے تخلیقی ہوں کہ آپ بغیر کسی چیز کا سہارا لیے آپ اندر سے برامد ہوتی جا رہی ہے شہری آپ کے تلتی جا رہی ہے فیک نظم لکھنے والا بے مہار جوڑنے والا اور غیر مربوط نظم لکھنے والا اور لایانیت بکھیرنے والا بھی کہتا ہے کہ میں یہ فری اسوسیشن آف تھوڑ لکھ رہا ہوں وہاں کیا کریں گے آپ میں اس کی وضعات کر دیتا ہوں ایک فری اسوسیشن آف تھوڑ یہ ہے کہ جو تلازمے کے ساتھ چلتی ہے مثلا گھڑا پانی پانی برف برف تھنڈی تھنڈی اسی یہ تلازمہ چلتا اسوسیشن چلتی جائے گی ٹھیک ہے ایک فری اسوسیشن جس کے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہ وہ جو وہ جو اندر سے نکلتا ہے نا کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک میں نے نظم لکھی کوئی اکیسویں صدی کی آخری نظم یا پہلی کوئی اس طرح وہ ایک نظم چنگی بھلی طویل لکھ کے اس کے بعد میں نے کہا یار یہ تو میری رکی نہیں رہی تو پھر جو اگلے لکھی وہ پوری کتاب ہے ٹھیک ہے اس میں ہم میرے سامنے پڑھی ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رک نہیں رہا میرا تلازمہ خیال میرا میری تخلیقی جو میرے اندر وفور تھا جو کیفیت تھی جو دن تھا رکے نہیں رہا وہ وہ لفظ سے لفظ احساس سے احساس کیفیت سے کیفیت جڑتا جڑتا پوری کتاب بڑی مشکل سے بریکیں لگائیں میں نے کہا یار بس کرو یہ انہوں کے پڑھنے والا جو ہے وہ کیا کہہ یہ تو بات میں تو اس کے اوپر قائم ہوں کہ جدید نظم نے بہارال اثرات ویسٹ کے تو لیے ہیں نا فری ویرس جب آپ لکھیں گے یا پروز ایک موڈل نصری نظم لکھیں گے تو ویسٹ کے اثرات سے آپ بچ تو نہیں سکتے نا ویسٹ کے اثرات تو آپ لیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ آپ نے وہاں سے لے گی صرف آپ کی اپنی صحیح ہے ہاتھ آپ نے لے گی آپ دوسری بات ایک اور بھی ہے نا دیکھیں جب آپ گلوبل گلوبل گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو لینگویج تو صرف ٹول آف کمیونیکیشن رہ جاتی ہے دیکھیں آپ کے کلچرل جو ہے وہ بھی مرجنٹس ہو رہی ہے تو ویسٹ لینڈ کو آپ صرف انگریزی کی نظم نہیں کہہ سکتے ویسٹ لینڈ پورے گلوبل کی نظم ہے اسی طرح کو اردو رائٹر بھی ایسی نظم لکھ سکتا ہے جو ہولیسٹک ہو جو پوری دنیا کی نظم ہو اور اگر اس نظم کی ٹرانسلیشن انگریزی میں ہو جائے تو پھر دنیا مانے کہ یہ دنیا کی نظم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نظم میں کوئی ایسی جان ہے کہ اگر وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے تو ویسٹ لینڈ کی طرح ایک انٹرنیشنل نظم ڈیکلیئر ہو جائے دیکھیں میں مجھے تو اب آپ نے یہ بات کیا میں تو کبھی نہ کرتا یہ بات کیونکہ کوئی مناسب نہیں ہوتا میری ایک جو نظم ہے جو اکیسویں صدی کی پہلی نظم ہے یا وہ جو ہے تو وہ اس کے اوپر دو تیم جو دیباچی ہیں اس میں ان دیباچہ نگاروں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ ویسٹ لینڈ ایک خشک نظم ہمیں نظر آتی ہے جو کاری کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہاتھ چھوڑ دیتی ہے دامن چھوڑ دیتی ہے کاری کا اور وہاں چٹی المیدان کی طرح ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ جو نظم ہے یہ کاری کو نہ ہاتھ چھوڑتی ہے اس کا نہ چھوڑنے دیتی ہے نہ چھوڑوانے دیتی ہے کاری کو یہ لے کے چل پڑتی ہے تو وہ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں رہ گئے کہ جو اس کو بھی پڑھے اور اس کو بھی پڑھے اچھوڑ کبھی تھے اچھا ایک سرابی نظم وہ جو جاوید شاہین صاحب نے سرابی کے بارے میں جنگ میں انٹریویو دیتے ہوئے کہا اس وقت میں بچہ نوجوان تھا اس نے کہا فرات عباس شاہ کی یہ جو نظم ہے اس کو آپ بینو لقوامی شطہ کے بڑے کے بڑے لٹریجر کے ساتھ بھی رکھ دے گے تو یہ اپنا رنگ وہاں پہ اپنی انفرادیت قائم رکھے گی تو اب آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں رہے اب آج جو جو ہیں آپ کی تعریف کرنی بنتی ہے لیکن آپ اپنا احد اس میں لگایا ہے دوسرا آپ کی نظموں کا اگر میں سمجھ تو صرف انتخاب بھی آپ کی نظموں کا کیا جائے اس میں ہر طرح کی نظم آپ نے لکھ دی ہوئی ہے اور آپ نے کو قصر چھوڑی نہیں ہوئی آپ نے تو چھوڑی ہے صرف آج چھے طویل نظمیں ساتھ طویل نظمیں باقی جوڑ دے ساری نہیں نہیں میں آپ کی ان طویل نظموں سے نظمیں ہیں جو مختصر نظمیں بھی ہیں آپ کی چھے چھے چار چار لائنوں کی میں تو ان کے بھی حوالے دیتا ہوں کوئی شک نہیں اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا نظم مورا میں جدید نہیں کہہ سکتے ہم کہہ میں میری بات سننے میرا ایک اور بھی میرا ماننا ہے کہ خیال جو ہے وہ اپنی حیط خود اپنے ساتھ لے کے آنے میں تو یہ ٹھیک 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 کفیت جو ہے کفیت خیال خیال جذبہ ہے دین کی ایبن کے اپنی صرف بھی لے کے آتا ہے ہم تو لاکھ دفعہ میں نے غزل شروع کیا میں نظم لکھ دیتا ہوں اب بس میں تو یہ سمجھتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے نا حیط جو بھی ہے اگر آپ گیت بھی لکھیں گے اور آپ بنیادی طور پر خود ایک جدید انسان ہے اگر نزاجاں اور شعوراں اکلاں سمیراں باطن کے طور پر خارج اگر آپ خود کے آپ کی شخصیت جدید ہے تو لا محالہ آپ جدید شاعر ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں لکھنو میں پرانے چار سو سال پہلے اور اپنے یہ کالج کے جو پرمدرسنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا بنیادی طور پر یہ پچھلے سات سو چار سو سال پرانے وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو پڑھا پڑھا کے بچارے مجھے لگ یہ رہا ہے ہماری گفتگو سے کہ شاید ہمیں اب ایک ایسا پروگرام کرنا پڑے گا جس میں ہم اس سے معاورہ ہو کے کہ کس شاعر کی کون سی نظم ہے ہم نظمیں لائیں تین تین چار چار اور ان نظموں کے جو نظم ہمیں نظم نہیں لگتی اس کے بخیے ادھیڑیں اور جو اچھی نظم ہے اس کی تعریف بھی کریں ہمیں کیا کسی سے لے اور ہم اپنے آپ کو شاید پر رکھیں دیکھیں چھوڑ دیں کہ فرط عبادشاہ کی نظم کون سی ہے ابرار عمر کی ہماری نظموں کے بارے میں تو کوئی تیسرا بندہ بات میں تو آپ کے بارے میں سب نئے لوگوں کو ان لوگوں نے نہیں بتانا انہوں نے بتا دی ہوتا یہ نظمیں میری بات سمجھیں جو نئے لوگ ہیں بچارے ہمارے جو بچے ہیں جو نئے شاعر ہیں جو نئے نئے طالب علم ہیں ان لوگوں نے دھوکھا دیا جھوٹ بولا نہیں بتایا ہماری نظموں کے بارے میں وہی تو ہماری نظمیں تو نہیں ہم سیلپ اور موشن میں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں ہمیں اب نظم سامنے لا کے نا فرض کرو ایک نظم میں ایک دوسری زی ہے تیسری سی ہے مجھے ایک بات پوری کر لینے دیں پھر آپ کر لیجے مجھے ایک بات پوری کر لینے دیں ان لوگوں نے یہ جو مدرسین اور جھوٹھے نقاد اور یہ یہ جو میں تو ان کو بخ بخیل اور کام ظرف کہوں گا یہ عدیب جو بنے ہوئے ہیں انہوں نے ہم جیسے لوگوں کی شائری کو چھپا کے اردو عدب کو جدید اہد کو اور اصناف عدب کو نقصان پہنچایا ہے اس لیے یہ داکھ صاحب کیوں بندے جنہوں نے تیس سال میرے اوپر تیسز نہیں ہونے دیا ان کمینوں سے میں یہ توقع رکھوں کہ کوئی تیسرا آدمی بات کرے گا میں خود بتاؤں گا اپنے آنے والے بچوں کو نوجوان نسل کو اپنی شائری کے بارے میں اپنی شائری شفیق احمد اجاز رجوی منظر حسین اختر اختر حسین جعفری میں بچوں کو اپنے کو بتاؤں گا میرے بیٹو یہ لگتے ہیں بڑھو یہ جھوٹے ہیں کمال کرتے کیوں نہیں بتتا ہے آپ ہر تیسرے آدمی کو یہ مت سوچیں کہ ہر تیسرا وہی ہوگا جو ہمارے خلاف ہی بات کرے گا تیسرا آدمی فرط عباد شاہ کے فن سے آگاہ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہر تیسرا آدمی ہر تیسرا آدمی اور دوسرا یہ چند ہیں یہ تو چند لگی یہ تو جاہل متلک چند یہ تو سوہ دو سو لوگ ہیں اچھا میرا ذاتی کی حال بلک ہے ہمیں بالکل ہی شاید اگر ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ویسے ختم ہونے کے قریب ہے لیکن یہ نظم کے اوپر گفتگو تو جاری رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی اپیسوڈ ہے یہ بہت بڑا بہت ڈائیورس ٹاپک ہے ٹھیک ہے میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم تین چار نظمیں ان کو پڑھیں ان کی ریڈنگ کریں اور اس نظم کے بارے میں میں انڈیپینڈنٹ نکتہ نظر اپنا رکھوں اور اس کا خیال کروں کہ مجھے اس کے اندر کیا سکم نظر آ رہے ہیں اور کیا بیوٹی ہے آپ بھی نظمیں لے کے آئیں شاعروں کا نام ہم نہیں لیں گے کہ کو کس شاعر کی ہے ہم نظم پڑھیں گے لے لیں گے اور اس کو پڑھ کے ہم بتائیں گے کہ اس نظم کے اندر نکالو بھئی کیا نکالتے اگر کچھ نہیں ہے اس میں اور جس میں کچھ ہوگا اس کا ہم شور بھی مچائیں گے کہ بھائی اس میں بہت کچھ ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ہم بطور عدیب بھی سچ نہیں بول سکتے بطور شاعر بھی ہم جھوٹ بولیں منافقت سے کام لیں چیزیں چھپائیں آپ نے کہا ہے نا کہ نئے لوگوں کا ہم نظم پہ ورکشاپس کنڈکٹ کریں گے ہم بتائیں گے نئے لوگوں کو کہ نظم کیا ہوتی ہے ہمارا نکتہ نظم کے بارے میں کیا ہے کانٹس کریں سامنے آئیں اور ہم سے کوئی اختلافی عمور رکھتا ہے نظم کے بارے میں تو آئے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ایسی کون سی بات ہے ہم ایسا تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ستائش باہمی کی صورت میں اکٹھے بیٹھ کے کسی ایک نکتہ نظر پہ ہوں گے میں فری ایسوسیشن اک تھوٹ کے نکتہ نظر کو اپنانے والے بہت سارے شاعر جو اس کا سہارا لیتے ہیں ان کو رد کرتا ہوں وہ نہیں کرتے وہ فری ایسوسیشن اک تھوٹ پہ بھی پورا نہیں اترتے ڈاکٹر انیس ناگی کی سارے مثال دیتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں اترتے آپ نے کچھ نام بھی لیے یا اسلام آباد کو شہر نظم کہنا شروع کر دیا گیا اور ان نظم نگاروں کے حوالے سے شہر نظم کہا گیا جنہوں نے کبھی نظم لکھی ہی نہیں ہے اور نظم کے انہوں نے پیرامیٹرز پورے ہی نہیں کیے تو بہرحال اور بنیادی طور پر اکثریت وہاں پہ جو نظم نگار بننے ہو ہیں نا وہ ہیں جو غزر لکھ نہیں سکے غیر شاعر دوسری بات ہے کہ نصری نظم کی طرف بھی بہت سارے لوگ وہ آئے ہیں جن سے شاعری نہیں ہو سکی تو انہوں نے کہا جو نصری نظم یہ تو نصری نظم تو بڑا آسان کام ہے حالانکہ آسان کام تو وہ بھی نہیں شاعری یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ نصر میں بھی لکھیں گے تو نصری نظم کو شاعری بنانا تو مشکل کام ہے نا شاعری سارے لوگ آپ نصری نظم میں سارا شگفتہ کی طرح شاعری تو نہیں لکھ سکتے سارے لوگ جو ہے نا وہ پروز ایک موڈل میں بھی اس طریقے سے اس لیول کو اچیف تو نہیں کر سکتے اسی طرح نظم میں بھی آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کوئی ایسے بھی کجو ساتھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا نام لیا ہے اپنا احمد فراد صاحب کا پروین شاکر کا نام لیا ہے اختر جعفری کا مانتے ہیں کہ انہوں نے نظم کا ہمیں بتایا ہے ہم سر گفتگو ساری رکھیں گے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے پاس اب پروگرم کا وقت ختم ہوئے اجازت دیں گیا میں آپ سے پر اجازت مانتا ہوں تو آج پروگرم سے ناظرین اجازت دیجئے یہ پور مغز گفتگو تھی لیکن اس گفتگو سے ابھی ہم کوئی نتائج ہے اس سچ برامن نہیں کر رہے